محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرد کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہشام دید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دوائیں تاکہ ہمارے لیٹر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین ابھی تازہ ترین حبر یہ آیا کہ رات بارہ مجھ کر پانچ منٹ پر پاکستان نے اپنی فضائی حدود تمام کمرشلز اور پلینز کے لیے کھول دیا ناظرین یہ ایک سپیس ماری بانتی تقریباً چار پانچ ماہ سے کشمیر پلواما میں ایک حملہ ہوا جس میں انڈیا کے تقریباً بھارت کے فوجی پچاس کے قریب جہنم واصل ہو گئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دماغہ بھارت نے ہوت کروایا تھا موڈی نے ہوت کروایا تھا یہ اس کی ایک سازش چیتہ کے سمپتی لے جا سکے فوج کے نام پر اور ووٹ لیے جا سکے آنے والے الیکشن کے دوران اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے ناظرین اس نے اس لیے ہمرا کروایا تھا موڈی نے کہ پاکستان پر اچھکر جام لگایا جا سکے چونکہ پاکستان کے معاملے میں لوگ وہاں کے بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہم بھی بھارت کے حلاف اگر بھارت کوئی ایسی چال یا اس پر جذبات میں آ جاتے ہیں ایسے ہی ان کو جذبات میں لیا گیا ان کے دماغ کے ساتھ کھیلا گیا موڈی کی طرف سے ناظرین پیرہ ہم نے دیکھا کہ پلوامہ حملہ حالاکہ ہوا چودہ فروری کو اس کے بعد انڈیا نے پاکستان پر بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیقات کے کچھ ہی منٹوں بعد پاکستان پر اجزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ اس حملے کا ماسٹرمنٹ پاکستان سے ہے اور وہ پاکستان سپریٹ کرتے ہیں ناظرین اس سے کچھ دن بعد تقریباً 26 فروری کو انڈیا کے کچھ پلینز آدھی رات تو پاکستان کی حدود کے اندر آئے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر اور پاکستان کے ایک خالی پہاڑی پر بالا کوٹ کے مقام پر اپنا پے لوڑ گرا کر واپس باگے جب ہمارے پلینز نے آدھے سے انگیج کیا تو وہ واپس باگے اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے آئی ایس پی آر ہماری افواج نے بڑی جواں مرتی سے مو توڑ جواب دیا دشمن کو ہماری فورسیز نے اگلے ہی دن گھس کر بھارت کے علاقے مقبودہ کشمیر میں پاکستان وہاں پر گھس کر ان کے دو پلینز مار گرایا ایک پلینز ناظرین حالہ کہ پلین کی پرواز بہت انچی ہوتی ہے تو جب پلین کو ہٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے تو وہ پلین ازاد کشمیر میں آ کر گرا وہاں سے ہم نے ان کا ایک پائلٹ پکڑ لیا ابھی نندن پھر ہم نے اسے امران حان کی حکومت نے پیس جیسٹر کے طور پر اسے بھارت کے حوالے کر دیا اس کے بعد ہماری اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی تھی پیس جیسٹر ہمارے دینے کے باوجود بھی انڈیا اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا ہم نے اپنی ائر سپیس انڈیا کے جہازوں کے لیے باندھ کر دی تھی جس کی وجہ سے انڈیا کے تمام بڑی بڑی ائر لائنز ائر انڈیا اور دیگر بڑی ائر لائنز بہم کرپسی کے مزدیگ پہنچ گئی انہ نے بہت سے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا تھا وہ فورڈ ہی نسکار پا رہا ہے ایک تو انہیں یہ فرق پڑتا تھا کہ ایک تو انہیں لمر اٹھ لینا پڑتا تھا اس کا کاشٹ یاد آتی دوسرا یہ کہ انہیں راستے میں پلین اتغار کار ری فیلنگ کرانی پڑتی جس کی بھی کافی انہیں کواست آتی تو وہ پاکستان کی کافی دیر سے منتے ترلے کر رہے تھے ہماری سیویل آوییشن جو تھارٹی ہے اس نے بہت اچھا کام کیا تھا تاکہ بھارت کو اپنی اقوات یاد دلائی چاہ سکے کہ ہم اگر کچھ کہتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے پھر جب موٹی نے الیکشن جیت لیا تو اب حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں انڈیا پھر سے ترلے کر رہا تھا کہ ہماری ایڈ لائنس کو اربو روپے کا مہانہ نقصان ہو رہا ہے تو ہماری سیویل آوییشن تھارٹی نے اسے کھول دیا ہے انڈیا کی پرواز کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس کو کیسے لیتا ہے کیا ہمارے شکر گزار ہوگا یا پہلے کی طرح ہٹ درمی پر قائم رہے گا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم آل ایک ویڈیو بنانے والے ہیں کال ناظرین کلبوشن یادو کیس کا فیصلہ آنے والا ہے ہم انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اس فیصلے کے بارے میں آگا کریں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت سے رہیں گے آپ سے ملاقات ہو بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نگے بان موزز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہش شامدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹیسٹ آنے والی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو آپ ڈیٹس سمیلتی رہیں جی تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب کشیدگید چال رہی تھی تو پاکستان نے اپنی ائر سپیس تمام کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی تھی ناظرین یہ واقعہ شروع ہوا اب چونکہ پاکستان نے اپنی ائر سپیس تمام پروازوں کے لیے کھول دیا انڈیا کے لیے بہت بڑی خوش شبری ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا ہمارا شکر گزار ہوتا ہے یا پہلے کی طرح ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے موسیقی